اسلام علیکم خواہدین وزارات ہوا یہ کہ آج رات کے دو میں کا یا تین میں کا تقریباً ٹائم ہو رہا ہے اوپر سے مرگی گری اور جہاں بہاک ہو گئی کیا آل ہے ٹھیک ہے یا اس کو پھر آگے پلاؤڈ میں رکھ دینا تو بھائی ابھی میں نے گارڈ کو دے دی ہے گارڈ اس کو آگے جا کے پلاؤڈ میں رکھ دے گا اور صبح صفائی بارا جو ہے نا اس کو یہاں سے اٹھا کے لے جے گا زندگی اور موت کا بروسہ ہی کوئی نہیں ہے اچھا خاصا ہٹا کٹا ماشاءاللہ کے بلکل سٹ جانور چھوڑ کے گئے ہوں اور ابھی گھر پہنچا ہوں آکے دیکھا ہم ابھی تقریباً چار ملگیاں بڑی ان سب کو موپر پہنچاتا ہوں اور پانچ فین جو گریے وہ ایکسپائر ہوگی اوپر جا کے دکھاتا بھی ہوں کہ میں نے بند کیا کہ نیچے گرنا جائیں لیکن پھر بھی آج اس کی آئی ہوئی سی اور وہ ہی گیری ہے در اس کی ہرانگی گرتی فلائنگ کرتی نیچے تھے پتہ نہیں کیسے اس کو چوٹ ایسی لگی ہے وہ وکے پہ جانب ہوگئی ہے اب انہوں میں شوڑ ڈالنا اب ہوں شو رہے ہیں اور گھر پورا پولٹری فارم بن چکے اس ٹھیک ڈانڈ رہے ہیں مجھے کہ تم نے کیا حال کر دی ہے یہاں پہ ان کو میں سب سے بھی بول لے کے جاتا ہوں اوپر جا کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ابھی ہم نے ان کو ہاں سب سے اوپر والی ممزل پہ لے کے جانے جہاں پہ نظر کچھ نہیں آ رہا فائنلی اوپر بہن چکے ہیں یہ بھی اٹھ جائے تو چاہاں تو چلو بھائی نکلو یہاں سے عجیب ہے یا رسے انہوں نے حرکت عجیب ہی کی ہے شامو ہفی سارے اس طرح رات کو اوپر آئے ہیں تو ڈسٹرب ہو چکے ہیں سارے کے سارے کپڑا لگایا ہے کہ یہاں سے نیچے جانے میں کوئی سین نہ بنے اب میں کپڑا یہاں سے اٹھاتا ہوں پتہ نہیں کیسے ادھر چلی جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی میرے اور مرگی یہاں سے گری ہے وہ نیچے وہ جائے گری ہے اور زیدی سی بات اب اتنی اوپر سے گریے گی تو چوٹ ایسی نہ ایسی کوئی نہ کوئی آجے گی جیسے وہ موٹیلٹی میں چلی جائے گی مر جائے گی اب یہ جتنے آپ کو برڈ نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان مرگیوں کو رکھنا پوسیبل نہیں ہے بہت ساری ہیں یہاں پہ تو فیصلہ یہ ہے کہ ان سب کی سب کو ہم لوگ زیبا کر دیں گے نہ نہ کہ ون بائی ون کر کے ان کو مروائیں ہم لوگ یہاں پر گھل گھرن کے اوپر یہ نیچے گریں مر جائیں سردی گرمی یا برداشت کریں باہر ہے کے اور ہمیں بدعائیں دیں تو بہترین حل یہی ہے کہ ان سب مرگیوں کو زیبا کر دیں گے حالانکہ یہ انڈوں کی پروڈ ایکشن اتنی اچھی دے گی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤنا آج کی کلیکشن دکھاتا ہوں آج میں صبح کا گھر نہیں تھا لیکن یہاں پہ کلیکشن آپ کو دکھاتا ہوں کاؤنٹ کرتے ہیں تین اور تین چھ ساتھ آٹھ نو نو انڈے دیں انہوں نے حمد اللہ اور انہوں سے ایک ہلاک ہو گئی یہ جو انڈے دیتی تھی تو ایک یہ بھلا برڈ پڑا ہوگا ہے یہ بھی سیپریٹ باقی یہ کیج میں ہے تو اس کی کوئی پروبلم نہیں ہے ریبیٹ بھی پروبلم میں آرہے سردی گرمی کی طرح ہے تو ان کو بھی ہم آپ کو بتایا ہے جیسے کہ فائنلی اب کیا فین ہے کہ یہ جو پردے کی نقصان ہو رہا ہے فیمیلز کا ان کو میں حلال چیز ہے ہم نے اسے فائدہ لیا انڈوں کا بھی لیا فائدہ بہت سارا انڈوں کا فائدہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ گوشت کا بہت زیادہ فائدہ لیا ہم لوگوں نے ان کے تقریباً پندرہ سے بیس مرگے تھے جو کھائے اس کے بعد فیمیلز کافی ساری کھائیں توٹل یہ چالیس پیس اکتالیس پیس تھے اکتالیس پر اکتالیس پلے سارے کھائے فیل ہا یہ جگہ پہ میں ان کو جلدی سے وائنڈ اپ کروں گا اس کے بعد ہم لوگ نے اپنا جو مین کام ہے وہ بھی جو کرنا ہے نا خلی یہ ماں اصل میں یہ ہمارا مین کام نہیں ہے مین کام ہمارا ہے یوٹیوب والا تو اس کے چکر میں ہمارا یوٹیوب پہ جو ہے تھوڑا سا کام پہ افیکٹ پارڑا ہے اس کو فیل ہال کے لیے اب ہم دانہ پانی آٹومیٹک وارٹر سسٹم سارا کچھ ہوکے ہے تو اب یہاں پر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے ادھر دانہ بانی ڈال کے اور باقی میں اپنے کام مگرہ کروں گا دوسرے شہروں میں جا کے ویڈیو سوٹ کروں گا یہ ریبٹس جو ہیں ان کو بھی یہاں سے وائنڈ اپ کریں گے اوہو بھائی یہ ہر چیز کو مو مارتے ہیں لیکن شاہ پر بھی کھا گئے ہیں ہر پلاسٹک کی چیز کو کھاتے ہیں تو فیلحال میں ان کو زیار ختم کرتا ہوں پہلے اوہو بھائی ہم لوگوں نے کام تمام کر دیا ساری کی ساری مرگیوں کو اور اس کے بعد آپ کو شامو کے جو میں نے انڈے لگائے میں ان کا شوک کرواتا ہوں خب سے پہلے یہاں پر آجے ہیں شامو کے انڈے الحمدللہ یہ دیکھیں شامو کے انڈے شامو کے انڈے شامو کے انڈے مطلب رون کے لگی ہوں یہ بوکنگ ایسے دڑا دڑ چل رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ آئے 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 مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے لیکن ابھی بوکنگ کو تھوڑا سا روکے ہیں بڑھا گے چل کے پھر سے بوکنگ سٹارٹ کر دیں گے تقریباً دو سے تین جائے ایک ہفتے کے اندر اندر بوکنگ دوبارہ سٹارٹ کر دیں کیونکہ ابھی جو آرڈرز ہیں وہ کمپلیٹ ہونے والے بروڑر بڑا پڑا تھا ایک بچہ پڑا ہوئے میرے پاس اور دو یہ پڑے ہوئے ہیں باقی سب کے میں نے دے دی ہیں اچھا یہ بچہ کیوں پڑا ہوئے میرے پاس کی میں نے کہا تھا تھوڑا سیٹ ہوگا یہ پھر دوں گا اس کی انگلیاں ہلکی ہلکی زیاں تیری پر چہرہ بہت ہی ہیوی ہے اس بچے کا اور یہ رہا بھائی سا بھاگتا دھوڑتا ہے یہ بچہ کل نکلا تھا تو کل اس کو میں اس کے ساتھ کر دوں گا میں نے کہا تھوڑا سا چھوٹا دیں گے تو زائدی سی بات ہے پھر وہ چیز تو نہیں ملے گی تو اس گل میں تھوڑا روک لیا بریڈنگ بغیرہ پرفیکٹ کرے گا یہ بریڈنگ میں کوئی اشیو نہیں آئے گا اس کی میل ہو فیمیل ہو اس کے پہنچ ہوئے ہیں تھوڑے سے مورے میں تو کسی کو ہم بتائیں بغیرہ دے نہیں سکتے ابھی بھاگتا بھوکتا ٹھیک ہے بریڈنگ بروڑنگ ہو کے کرے گا اس گول چیرے والے بچے کو بھی کل انشاءاللہ ہم لوگ ادھر ڈال دیں گے صحیح ہے اس کی فلیشنگ وغیرہ کر کے اس کو ادھر ڈال دیں گے پھر یہ بڑا تو خیر جو ایک اس میں بڑے والا پیس ہے ادھر والا یہ چھے ریڈ پہ جائے گا یہ چھوٹا ہے اگر ابھی کسی نے لیا تو دس کا جائے گا اگر اس سیج میں چلا گیا تو پھر یہ جائے گا پندرہ کا یہ سائز کا فرق ہے ان کا پڑ چکا ہے یہ ڈیوڈڈ کا ہوتا ہے وہ تقریبہ پانچ دن کے ہفتے کا کر کے یہ پندرہ ہزار کا چلا جائے گا یہ اگر فوڈن کو ہی لے گا تو دس میں چلا جائے گا اگر ہفتے کا ہو گیا تو پھر یہ بھی پندرہ میں جائے گا انشاءاللہ یہ چھت کی کنڈیشن ہے کہ جس طرح سے کچھ فیمیلز بھائی پڑی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فیمیل انڈا دے نہیں کوشش میں اگر اس انڈا آ نہیں رہا کافی ٹائم ہو گیا بیٹھیں یہ بار ہم دیکھتے ہیں کتنے انڈے آتے ہیں ایسے میں انڈا اٹھا لیا تھا ایک اور انڈا آ گیا یہ ٹوٹ تو نہیں کہ انڈا ہے یہ فیمیل غلط جگہ پہ انڈا دیتی ہے دیکھیں نا ابھی یہ فریش انڈا ہے لیکن کتنا گندہ ہو گیا ساف کر کے اس کو رکھتے ہیں ابھی دیکھیں کتنا تازہ انڈا تھا ابھی بلکل ساف کر کے رکھ دی یہ تھوڑا ہاں گندہ رہ گئے لیکن چلے گا یہاں پر کوئی مسئلہ لی بات دیں یہاں بالکل ساف ہو گیا تو بھائی رات کو یہ بھکری ٹائیڈ ہی کی تھی جیس کے اندر یہاں پر نیچے ایک اینٹ رکھی تھی تاکہ مرگی جب چڑھے تو اس کو بھائی گیرے نمبر ون نمبر ٹو کپڑے کو ہم نے ٹائیاں لگائیں یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ ہم نے کافی ساری ٹائیاں لگا کے اندر ٹائیڈ اس کے ہم نے تو پتر چاگلوں کا چھلکا جو بھی کہنا چاہیے اب اس کو شیلڈ اس کے بعد اس کے اندر لگا دی ہم نے انڈے اور فیمن کو بٹھایا تھا یہ جو کپڑا ہے نا یہ جھول رہا تھا تو وہ دقریبہ نے ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد اٹھ گئی اس کے اوپر سے اس لسٹ کو ہم نے نکال کے باہی راگ دی انڈے تھے فرش ہم نے کہا کہ خراب نہ ہو جائے اس لئے فوری تور پیج کو ہم نے ہٹا دیا مجبورا انڈے جا کے نیچے مشین کے اندر لگانے پڑے کیونکہ موکے پہ فیمن کو ہم لوگ کسی باہت سے اٹھا کے بٹھا نہیں سکتے جب بھی میں کسی فیمن کو بٹھاتا ہوں تکم تکم ایک سے دو دن تک اس کو پلافٹیک انڈوں پر بٹھاتا ہوں تاکہ وہ پکی ہو جائے کہ بھائی میں نے یہاں پر بھیٹنا ہے مجھے اور کوئی جگہ نہیں ملے لیکن ایک دم سے چلے وینڈوں کو پر کسی اجنبی فیمن کو اٹھا کے بٹھا دینا جس کو وہ جگہ نہیں ہے تو وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو رسک لینا نہیں چاہیے تیرہ انڈے بارہ انڈے ایک لاکھ بیس ہزار پے کے اور الحمدللہ سارے فرٹائل ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہیں تو اسی لئے میں نے کیا یہ اس میں سینڈے اٹھایا نیچے جا کے میں نے مشین کے اندر لگا دیئے اور وہ اپنی نگرانی میں رہیں گے جب بھی کوئی بٹا سیدھا کام ہوگا اور اوپر نیچ چونیس بیس ہوگا تو فوریٹو پہ چیک کیا جائے گا اس کو